اگر چینل پر نہیں ہے تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اس کے بعد میں آپ کو اس کی فیچر انڈیگیٹر کے بات کریں اور اس کے لائے انڈیگیٹر کے بات کریں گے ، انڈیگیٹر بھی آپ کو ہیلو جانڈ کے بھلک کے اندر ہی مل جاتے ہیں اس کے لابہ نیچے دیکھیں آپ کو ایک ہائی سپیڈ کا لوگاں مل جاتے ہے اور جہاں تک اس کے فرنٹ مٹگار کی بات ہے یہ آپ کو لوہے کی مل جاتا ہے اور باڈی ٹون کے اندر ملتا ہے جو کہ اس کے اندر جتنے بھی موڈل ہیں جس کلر میں ان کے جو کے منٹگار ہیں وہ آپ کو باڈی ٹون میں ملیں گے اس کے لابہ اس کے فرنٹ ٹائر کی لکٹ دیکھ لی جائے تو بہت زیادہ خوبصورت ہے اس کے اندر آپ کو نبی ستر ستارہ کا تائر مل جاتا ہے اور ٹائر کی جو کہ بیلڈ کوالیٹی اور ڈیزائن ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے فرنٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو کہ سنگل سپری کا اپشن مل جاتا ہے جو میرے خیال میں ایک بڑا زبردست اپشن ہے جس سے بریکن سسٹم بھی جو کہ اس کی زبردست ہو جاتی ہے تو جہاں تک اس کی سائیڈ پروفائل کی بات کر لیں سائیڈ پروفائل میں میں آپ کو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو دکھاؤں کہ آپ کو جو کہ ہائی سپیڈ اور یہاں پر نائٹی ٹو کا جو کہ ایک سٹیکر مل جاتا ہے جو کہ اس کے ٹینک کو بڑا خوبصورت بنا رہا ہے تو جہاں تک ٹینک کی بات ہے ٹینک کے اوپر میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر آپ کو جو کہ فیول کا اس کا ڈھکن مل جاتا ہے ساتھ اگر آپ نیچے یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ ہائی سپیڈ اور یہاں نائٹی ٹو کا جو کہ سٹیکر مل جاتا ہے جتنے بھی موڈلیں سب کے اندر ہی ایک ڈیزائن آدھا ہے جو اس کے اندر بلک لائننگ جارہی ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں تو اس کے معلومے کے اندر ہاں جب آپ دے سکتے ہیں آپ کو جو کہ ڈول پلک کا آپشن مل جاتا ہے ساتھ یہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو کہ کیک کا آپشن مل جاتا ہے ساتھ یہ آپ کو کیک اور سبس دونوں کا آپشن مل جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز مجھے اس کی بہت پسند ہی ہے ہائی سپیٹ کی تو یہاں پہ آپ نیچے دیکھیں تو انجن کے پاس یہاں پہ آپ کو جو کہ اس کی آئل کی گیج کو آپشن بھی مل جاتا ہے جو کہ ایک بڑا زبردرس اپشن ہے اس کے علاوہ اگر اس کے ہم سائیڈ کورس کی بات کرنے تو سائیڈ کور دیکھیں اگر آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے جو کہ چیز نظر آئے گی یہ آپ کو جو کہ اس کی جو کہ جالی نظر آئے گی جو کہ بہت زیادہ خوبصورتی پیدا کر رہی ہے اس کے جو کہ سائیڈ کور ہیں اس کے علاوہ یہاں بھی دیکھیں آپ کو انفینیٹی ایس آر بانٹسکی کا جو کہ سٹیکر مل جاتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ نیچے دیکھیں تو جو اس کے فوٹریس ہیں یہ آپ کو جو کہ ریکٹیکٹیبل میں مل جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ اگر اس کو اپنی مرضی چاہیں بند کر لیں یا کھول لیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے یہ آپ کو فرنٹ والا ہے جو کہ فوٹریس یہ بھی ر جو اس کے علاوہ اگر اس کی شر مل جاتی ہے اس سے ٹھوٹری سک VO اس کے علاوہ بات کر لیں تو اس تم طرح ہاتےatre ٹھوٹریس وہ مل جاتی ہے تو یہاں تک اس کے اگز آس کی بات ہے بداہ ت suited آپ کو دیکھیں یہ میک لیکن ملتا ہے اور یہاں بریک کہتے ہیں اینف melhores خلیف میں ہیں جو کہ پرنٹ کیا ہوا مل جائے ہا اس ورائے آئے کے لنے بایتے ہیں تو اس کی سیٹ کی بات کریں تو سیٹ آپ کو جو کہ ریکزین دوسری مد شر業 ہے اس کے لیر اس کے لیر وارڈ ساوٹ میں مختلف ہیں میں خائد کریں نہیں تو خوبص روز دوسر وارڈ ساوٹی ، او ان کے لیر اس روز پر میں م likes جو کہ سیٹ اکور ہے اس کے اوپر ہائی سپیڈ کا جو کہ لوگا مل جائے گا ساتھ یہ کہ اس کے ہم بیک مٹھگار کی بات کرنے تو بیک مٹھگار آپ جسے سے کافی جاتا بائیڈ ہے تو بیک جو کہ لائٹ ہے یہ آپ کو بلکل چھوٹے سائز میں مل جائے تھی الیڈی کے اندر اور جو کی انڈکیٹر ہیں یہ آپ کو جو کہ ہل جن بالک کے اندر مل دیا تو اگر بائی کی ریئر پروفائل کی طرف دیکھ لیں تو یہاں سے جو مٹھگار ہے کافی جاتا انچا ہے تو یہ ہے کہ بارش میں چلانے سے تھوڑی سی تنگی ہوگی آپ کو اس کے علاوہ بہرحال دیکھی جائے تو بارش میں تو یہ بیسے بھی نہیں چلنی کیونکہ جو پیچھے والے وہ سارے کپڑے وغیرہ گندے ہو جانے تو اس کے علاوہ اگر اس کے لیفٹ سائیڈ پروفائل کی بات کرلے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں نیچے آپ کو جو کہ چین کور کی بات کرنے ہیں چین کور آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ مل جاتا ہے اس کے اندر صرف ایک شو کے لیے آپ کو جو کہ ہار پلاسٹک میں اوپر والا جو اس کا چین کور مل جاتا ہے یہاں بھی بیجے سکتے ہیں یہاں بھی آپ کو یہاں ریکٹیبل میں مل جاتے ہیں اس کے علاوہ بائیک میں اگر آپ ایک چیز نوڈ کریں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو سارے جو کہ یہ فریم بناوا مل جاتا ہے اسی کے اوپر سارے بھی اڈجیس کیا ہوا ہے تو یہ بھی بائیک کی خوبصورتی میں کافی زیادہ اضافہ پیداکار ہے تو جہاں تک بائیک کے گئر کی بات کر لیں تو بائیک کے گئر جو کہ فائل گئر ٹرانس میشن ہے اس کے علاوہ جو کہ ایک آگے کو لگتا ہے باقی جو کہ اس کے پیچھے طرف لگتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو کہ اس کی سارلس کا آپشن مل جاتا ہے اور ایک آپ کو میں دکھایا تھا فلاگ اس سائیڈ پہ اور یہ یہاں پہ ایک فلاگ آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ بائیک کے آپ نے لیفٹ سائیڈ کی پروفائل بھی دیکھ لیا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہ جتنے بھی ہنڈر سی 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 سے اوپر ہیں یا ہنڈر سی 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 ہیں ان کے اندر یہ آپ کو جو کہ روڑ کو آپشن مل جاتا ہے جہاں تک اس کے انسٹرومنٹ کلکسر کی بات کر لیتے ہیں اس کے انسٹرومنٹ کلکسر میں نے آپ کو پہلے پہلے بتایا جو کہ آپ کو تینوں پر میں ملتے ہیں جو کہ رائیڈ والا یا آپ کو آپ کو میتر مل جاتے ہیں اپ جو کہ سی سکتے ہیں اللہ کی سوٹ پہ مل جاتا ہے اور لیٹ سائیڈ والا asking جو جایڈ کی جھ کا میز جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ نیچے آپ دے سکتے ہیں آپ کو جو کہ الائٹ سے جہاں پہ میز جاتی ہیں اور نیوٹر کے اندر اور جہاں پہ آپ کو پتہ کر رائے دیکھ میں گئی جائیں اس کے علاوہ Analysis ًا س NCAA مجھوم سکتے ہیں تو بائیک کی اوپر آ لگ رہے ہیں اس کے لوگ کی بات کر لیں تو وہ بھی زیادہ خوبصورت ہے مطلب یہ ہے بنی تو صرف دو بندوں کے لیے مگر یہ ہے کہ پاکستان یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر یہ ہے کہ آپ اس کے اندر دو سے زیادہ بچہ وغیرہ جس طرح ہوتا ہے مطلب سیوڈی سیوڈی کی اوپر بٹھا رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ بچہ وغیرہ کوئی نہیں بٹھا سکتے ہاں تک بائیک کی پرائیس کی بات کر رہے تھے بائیک کی پرائیس جو کہ آپ کو تین لاکھ دہزار کے بائیک مل جاتی ہے بلکل نیو یہ ویسے سیکنڈ ہینڈ ہے مگر جو کہ نیو ہے وہ تین لاکھ دہزار کے آپ کو بائیک مل جاتی ہے اور ایک دوسرا کوششن ہوتا ہے کہ اس بائیک میں آئل کتنا ڈالتا ہے اور مطلب کون سے ڈالوان چاہے بائیک کا آئل آپ کوئی بھی ڈالا سکتے ہیں اچھی کم نہیں کہا اس کے علاوہ اگر آپ اس میں جو کہ آئل کی جو کہ اگر میرمنٹ میں بتاؤں تو یہ آپ کو تیارہوں سہم مل اس کے اندر جو کہ انجن کے اندر آئل ڈالتا ہے اس کے علاوہ ایک اور کوششن ہوتا ہے کہ اس کی فیول ایوریج کتنی ہے جو اس بائیک کی فیول ایوریج ہے یہ آپ کو تھرٹی سے لے کے تھرٹی ٹو تھرٹی ٹری اتنے میں مل جاتی ہے مگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ڈرائیو کیسا کرتے ہیں شیئر میں کس طرح کرتے ہیں اگر آپ اس کو زیادہ ایکسلیرشن دیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ کو جو کہ اس کی فیول کی ایوریج بھی کم ملے گی اس کے علاوہ ایک آخری کوششن جو کہ لوگوں اکثر ہی ہوتا ہے کہ بائیک کے جو کہ پارٹس ہیں یہ مارکٹس سے مل جاتے ہیں مگر یہ تھوڑے مہنگے ملتے ہیں کیونکہ بائیک تھوڑی ریئر ہے جس طرح ہماری سلوکی کی ہو گئی ہیں اور اس کے علاوہ ہماری سی ڈی سیونٹی ہو گئے مطلب ان کے جو کہ پارٹس آپ کو کہیں سے بھی مل جاتے ہیں مگر اس کے پارٹس ہیں یہ آپ کو زیادہ ڈیلر شیپ سے لینے پڑتے ہیں یا ان کو جو کہ آپ کے شوروں والے ان سے کنٹیکٹ کر کے آپ جو کہ ان کے پارٹس وغیرہ بائیک کر سکتے ہیں مگر جو کہ مارکٹس سے ملتے ہیں وہ تھوڑے سے کوسٹو ہی ملتے ہیں کیونکہ بائیک اتنی مشہور نہیں ہے زیادہ لوگوں کے پاس نہیں ہے مگر ہے صحیح مگر کم لوگوں کے پاس ہے تو آج کے ریویو کرتے ہیں وہ ختم تب تک کے لیے اللہ حافظ